کسی کو نظر دے کے کیا کسی کو جبریل کی مدد دے کے کی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام بخشا ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی رویتِ الہیوں صرف ایک چیز رہ گئی تھی کہ اب کوئی شخص یہ کہتا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا وہ اپنی بہترین شکل میں مجھے نظر آیا جیسے وہ چاہتا تھا میں نے اسے دیکھا تو یہ صرف شاہد کا لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے استعمال ہوا صرف ایک ہی شاہدِ پروردگارِ عالم ہیں اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کسی نبی کو یہ وقار حاصل نہیں ہوا آپ کو یقینیاتا میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں بہت بڑی بڑی حدیثیں ہیں میں وقت کی وجہ سے نہیں آپ کو سنا سکتا مگر میں صرف وہ بڑی حدیثیں ہیں جس میں بڑی وضاحت دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا اور کیا دکھایا اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَاِ الْبَلَغْ کہ خدا کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے حضرتِ عبراہیم کو خلط بخشی گئی مجھ سے پہلے حضرتِ عبراہیم کو ان کی عظمتِ پیمبری کی وجہ سے خلط بخشی گئی دوستی بخشی گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلام بخشا گیا اور پھر مجھے رویت بخشی گئی اسی پہ بات ختم ہوتی ہے میں راج کو کہ اللہ کے رسول کو پوری نسل انسان کے لیے واحد گواہ نظر بنایا گیا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا اور میں نے چاہا وَمَا عَلَيْنَاِ الْبَلَغْ تینکیو لَرِ مَاچَ اَلْحَمْدِ اللَّهِ اَلْحَمْدِ اللَّهِ میں آج بھی دورانہ تھا تو سیپا رہا تھا لیکن پھر بھی میں کچھ سمجھ نہیں آ جاتی کہ کہاں سے شکل جس خوبصورت انداز سے جس خوبصورت طریقے سے کہ فیصل صاحب نے شب مراج کے تمام پہچیدنیاں ساری سندھ رکھتے ہیں آفرین ہے آفرین ہے ان کے ناباپ رہے گا اگر وہ زندہ ہے تو اللہ ان کی جنت اور دنیا اور آخرت تھڈے کرے اور اگر وہ اگلے جہان میں ہے تو خدا ان کے قبر کرنا جائے گا اب میں شابزان صاحب سے جرخواست کرتا ہوں نہیں سر نہیں ہمیں بتھانے کے بغیرے دو میٹے دے سر بالکل نہیں جانے سے کیا ہمیں پروفیسر صاحب کو جانے نہیں نہیں آج ہے دعا کی پاہ چھیک بالکل سے اوکی یہ بس سکتا ہے سب ایک دفعہ ہم شریف اور سات دفعہ کل شریف پڑے سات دفعہ دور شریف پڑے اوزباللہ رسول اللہ 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 خوات حسین است؟ آپ لوگوں نے جو پڑھیں کہ اس کے سواتے رہے مل کریں آجے میں بخش دوں امن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاب على اشرف الانبیائی والمرسلین اللہ جل جلالہو جو عیسیٰ قرآن عزم و شان سے تلوت ہوا آج کے جو پروگرام ہوا قال اللہ قال رسول پیش ہوا اور آج کے دن کے جو صدقہ ہوا اللہ یہ سب کچھ اپنے دربار میں قبول فرما دے اللہ ہم نے یہ پڑھائی کیا دوستوں نے پڑھائی کیا اللہ یہ سب کچھ اپنے دربار میں قبول فرما دے اللہ اس کے جتنے ثواب مقرر ہوا اس کے ثواب دون جہانوں کے سردار فخر الانبیاء تاجار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاغ چوبی زیادہ کم پی غمار روح کے سواب پیش کش کرتے اللہ انغوس ان کے علی بیت ان کے چاریار آثاب اکرام طبع طبعی مذہب کے خور روح کے سواب پیش کش کرتے اللہ جل جلالہ اس کے ثواب تمام شہادہ روح کے سواب اللہ جل جلالہ ان کے ثواب ہمارا سب حاضرین مجلس ہمارا جو والدین فوتو ہے بی 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 بچے جو جو فوتو ہے ان کو روح کے سواب پیش کش کرتے اللہ سب کے قبر جنت کے باغچے سے ایک باغچے بنا دے جنت الفیر دوسر سب کو عالی مقامات عطا کرے اللہ جل جلالہ اس محفل میں اللہ جتنا نگائی ہوئے اللہ سب کو حاضری قبول فرما دے اللہ جل جلالہ اے مولا کریم ان کے ہمارا سب کو ظاہر اور باطن درست فرما دے اللہ ہمارا صغیرہ گناہ بخش دے اللہ ہمارا کبیرہ گناہ بخش دے ہمارا قولن و فیلن گناہ بخش دے اللہ رب العزت اے مولا کریم اللہ بنوغت سے لے کر ابھی تک ہم سے جو گناہ ہوا یا اللہ بخش دے اللہ ہم خطاکارے ہم سیاکارے ہم بدکارے ہمارا گناہ تو بہت زیادہ ہے ہم مولا کے رحمت ہمارا گناہ سے بہت زیادہ ہے اللہ سننے ہو کے صدق ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے اللہ اس محفل میں جتنا مریض موجود ہیں یا گروں میں اسپطالوں میں والدین بیمار ہیں اللہ سب کو شفای کامل آتا فرما دیں اللہ جلے کرنے صاحب کے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو اب وہی اضافت بیمار کرنے مختاج نہیں تو شفاہ دینے مختاج نہیں اللہ سننے محبوب کے صدق ان کو شفای کامل آتا کریں اللہ جس کے گروں میں اسپطالوں میں بیماری ہے اللہ ان کو بھی شفای کامل آتا فرما دیں اللہ جل جلالہو اے مولا کریم اس میفل میں جس پر قریضہ ہو اپنا غیب خزانے سے ان کا عطا فرما رہے جس کے رزق تنگو مولا ان کے رزق فراہ فرما اللہ ان کو ہم سب کو اعلی رزق کا عطا فرما حرام رزق سے بچائے اللہ جل جلالہو اے مولا کریم کنن صاحب کی جو پروگرام بنایا اللہ تعالی ان کو آئی رازیم عطا فرما رہے ان کے مال حال میں کاروبار میں اللہ تعالی رب العزق برک عطا فرما رہے اللہ رب العزق جتنے دونس آئے ہوئے دور دونس تشریف لائے ہوئے اللہ سب کو عاجر عظیم عطا فرما سب کو دل مرادی فورا فرما اللہ رب العزق اے مولا کریم ہم کو بھی ظالم نہ بنا اور ظالموں سے نجات عطا فرما آرش شرع و بدی کے دروازے ہم سب کے لئے بند فرما اللہ آپ کے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب کے لئے کل فرما اللہ پاکستان کے سردن کے افاظت فرما پاکستان اندرونی بیرونی شاہ سے بچ فرما پاکستان کے سردوں میں ہمارا جو بائی تینات ہے اللہ ان کے حفاظت فرما جو ہمارا بائی اللہ سردوں میں شہید ہوئے اللہ ان کو قبر جنت کے باقی جیسے اکبر اچھے بنا دیں اللہ جل جللہ رہو پروپیسر صاحب کو اللہ رب العزق سیت کامل عطا فرما دیں اور اللہ رب العزق تمام حاضرین پر قرم فرما دیں ہم سب بیت اللہ شریف مدینہ جانا حاضرین نصیب فرما دیں صل اللہ علیہ خیر خلقی ہی ونور عرشی ہی وزنت فرشی محمد وعالی ہی وآصحابی ہی وآہل بیت ہی اجمعین برحم آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے لنگر لگائے جو سہلوں والے ادھر دیں اور جو سامنے والے گینری میں دونس تہلے آپ سامنے یہ دوازے کھول دیں آپ سامنے والے ادھر دیں